لیکن آج شیخ رشید پر اس وقت افتاد گری جب متروکہ وقف املاک بورڈ نے لال حویلی کو سیل کر دیا شیخ رشید نے اس حوالے سے عمران خان سے مدد مانگ لی ہے جس پر پی ٹی آئی کی عالی قیادت نے انہیں قانونی چارہ جوئی کا مشورہ دیا رشید نے کہا میں عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹانے کے ساتھ ساتھ چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی بھی اس مشکل میں میرا ساتھ دے شیخ رشید نے موقف اختیار کیا کہ لال حویلی ان کی ذاتی اور جائز ملکیت ہے اگر ایسا نہیں ہے تو الیکشن کمیشن مجھے نا اہل قرار دے دے آج صبح چھے بجے متروکہ وقت املاک کے آفیسر آصف خان نے پولیس اور ایف آئیے کی مدد سے لال حویلی پر حلب ہو دیا اور آنن فانن پولیس اور ایف آئیے اہلکاروں نے ایک سے دو منٹ کے اندر اندر لال حویلی کی ساتھ ارازی یونٹس کو سیل کر دیا اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی میزبان سہر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صاف ڈیجیٹل ناظرین آج ہم بات کریں گے شیخ رشید اور ان کی لال حویلی کے بارے میں مسلم لی گوامی کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کا سیاسی گرڈ بلکہ میورو مرکز لال حویلی ہے جو لوگ شیخ رشید احمد کی سیاست کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ شیخ رشید اور لال حویلی کی نسبت ایک ہے لیکن آج شیخ رشید پر اس وقت افتاد گری جب متروکہ وقف املاک بورڈ نے لال حویلی کو سیل کر دیا ناظرین شیخ رشید نے اس حوالے سے عمران خان سے مدد مانگ لی ہے اس سے پہلے شیخ صاحب اسد عمر سے بھی مدد مانگ چکے ہیں جس پر پی ٹی آئی کی عالی قیادت نے انہیں قانونی چارہ جوئی کا مشورہ دیا جس پر شیخ رشید نے کہا میں عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹانے کے ساتھ ساتھ چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی بھی اس مشکل میں میرا ساتھ دے تاہم حویلی سیل ہونے کے بعد شیخ صاحب نے عمران خان سے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر لال حویلی کو گرایا جاتا ہے تو مجھے فیس سیونگ نہیں ملے گی جس کا مجھے سیاسی نقصان ہوگا تازہ اطلاعات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان نے اپنی پنڈی کی پارٹی کی عادت کو ہدایت دی ہے کہ اس مشکل میں وہ شیخ رشید کے شانہ بشانہ کرے رہے ہیں چند روز قبل متروکہ وقف املاک کی جانب سے جب شیخ رشید کو حویلی خالی کرنے سے متعلق نوٹس جاری کیا گیا جس پر شیخ رشید نے موقف اختیار کیا کہ لال حویلی ان کی ذاتی اور جائز ملکیت ہے اگر ایسا نہیں ہے تو الیکشن کمیشن مجھے نا اہل قرار دے دے ناظرین شیخ رشید نے قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا لیکن عدالتی فیصلے سے پہلے ہی لال حویلی کو سیل کر دیا گیا آج صبح چھے بجے متروکہ وقف املاک کے آفیسر آصف خان نے پولیس اور ایف آئیے کی مدد سے لال حویلی پر حلب ہو دیا شیخ رشید حویلی میں موجود نہ تھے تاہم الاس صبح ایف آئیے حکام کے ہمراہ پولیس اہلکاروں کی دو بسیں لال حویلی پہنچیں شیخ رشید کے پرائیوٹ گارڈ نے لال حویلی کو سیل کرنے کے حوالے سے مضاحمت کی تو ایک گارڈ کو گھسیٹ کر مارا گیا اور آنن فانن پولیس اور ایف آئیے اہلکاروں نے ایک سے دو منٹ کے اندر اندر لال حویلی کی سات ارازی یونٹس کو سیل کر دیا ناظرین لال حویلی میں شیخ رشید اپنے حلقے کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں ان کے مسائل سنتے ہیں شیخ رشید سیاسی تقریریں جلسے اور بیانات اسی حویلی میں بیٹھ کر دیتے ہیں اور یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ شیخ رشید کی سیاسی باتیں اور تقریریں عمران خان کے حق میں ہوتی ہیں شاید اس لئے بھی شیخ رشید کے مخالفین انہیں سبق سکھانے کے موڈ میں ہیں شیخ رشید تو خود کہتے ہیں میرا گیٹ نمبر چار سے گہرا رشتہ ہے لیکن اس میں بھی دور آئے نہیں کہ وہ بیعک وقت عمران خان اور گیٹ نمبر چار سے رشتہ نہیں نبا سکتے اور شیخ رشید پر اس افتاد کی وجہ بھی یہی ہے کہ شیخ رشید نے گیٹ نمبر چار والوں کو عمران خان کی خاطر نراز کر دیا ہے ناظرین ایک انٹریو میں شیخ رشید سے پوچھا گیا کہ آخر لال حویلی پر اصل تنازع ہے کیا تو انہوں نے بتایا کہ لال حویلی اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ چھیننے کی کوشش کی گئی ہے لیکن کامیابی نہیں ملی اس وقت محض حکومت بدماشی اور غنڈا گردی پر اتری ہوئی ہے مخالفین دعویٰ کرتے ہیں کہ حویلی کا ایک پورشن اویکیوں کا حصہ ہے جس پر شیخ رشید کا موقف ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو میں وزیر داخلہ ہوتے ہوئے یہ حصہ کرائے پر دے کر لے سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا یہ حویلی اللہ کے بعد میری ہے آئینی اور قانونی طور پر نمٹیں گے حویلی سیل ہونے کے بعد شیخ رشید نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے اب دیکھنا ہے لال حویلی سے متعلق عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے ناظرین شیخ رشید اپنے ہر انٹرویو میں کہتے ہیں کہ پنجاب کے نگران وزیراعلا موسن نکوی کا بچپن بھی اسی حویلی میں گزرا ہے وہ بہتر جانتے ہیں یہ حویلی کس کی ملکیت ہے شیخ رشید نے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ لندن کی تین کمپنیاں لال حویلی میں دھن راج پر فلم بنانا چاہتی ہیں فلم میں میرا کوئی رول نہیں میری تو شاید ایک دو تصویریں ہی اس فلم میں شامل ہو لیکن وہ کمپنیاں مجھ سے کاپی رائٹس خریدنے کے لیے بھاری رقم ادا کرنا چاہتی ہیں میرے مخالفین جانتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملے گا اس لیے یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں ناظرین شیخ رشید بارہا کہہ چکے ہیں کہ لال حویلی کو گرایا گیا تو میں اینڈ سے اینڈ بجا دوں گا عمر کے اس حصے میں مجھے تنگ نہ کیا جائے میں چاہوں تو اتنے لوگ ہی کٹھے کر سکتا ہوں کہ ابھی مری روڈ بلوک کر دوں شیخ رشید کہتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں دس دس کس کے فاصلے پر تھانے ہیں اگر کسی کو مجھے گرفتار کرنے کا شوق ہے تو وہ مجھے فان کر دے میں خود آ جاؤں گا بہرحال شیخ رشید پر بھی گرفتاری کے صاحب منٹلا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عمر کے اس حصے میں شیخ رشید کب تک مضاحمت کی سیاست کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اگلی نشست تک کے لئے اللہ حافظ